سبسکرائب کریں فرائیور ٹیک یوٹیوب چینل کو لیٹس فیڈیو اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے دوستو یہ ہے جی ہٹاچی کے انویٹر ریفیجریٹر کا پی سی بھی ہے جو کی رپیرنگ کے لیے ہمارے پاس آیا بھی تو اس میں دیکھیں پہلے سے کسی بندے نے کام کیا ہوئے اس پر تو کچھ آئیٹمز جو اس میں انہوں نے چینج کی ہیں تو چینج کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ اس کا دیکھیں آئی پی ایم چینج کی ہے اس کے علاوہ اس کا آپٹوکپلر چینج کی ہے اس کے علاوہ یہ کیپیسٹر چینج ہوا ہے تو کافی کام میں کیا ہے دیکھیں یہ ریکٹی فائر چینج کی ہے تو اس میں انہوں نے کام کیا ہوئے تو اب ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ ہم نے اس کو اس میں کیا کام کیا اور اس کو آن کریں گے اور آپ کو مکمل تفصیل دیں گے اب یہ پی سی بی کو آن کر لیں گے اور اس کے جو مختلف جگہ پوائنٹس پر اس کے وولٹی چیز ہیں وہ ہم چیک کریں گے دیکھیں لائٹ آن ہو گئی ہے بلنک کر رہی ہے جیسے کہ آپ کو دکھائیں دے رہا ہوگا یہ ٹو ٹائم بلنک کر رہی ہے ٹو ٹائم بلنک ہے تو سب سے پہلے چیک کریں گے پیسٹر نمبر سی ٹونٹی ٹو پہ ہمیں ملنا چاہیے ٹویل وولٹس تو دیکھیں اس کا نیکٹیف گراؤنڈ ہم یہاں سے لے لیں گے دیکھیں گراؤنڈ یہ ہے گراؤنڈ یہاں سے لیں گے اور یہاں سے لیں گے ٹویل وولٹ ہمیں آنے چاہیے تو یہاں پہ ٹویل وولٹ بلکل مل رہے ہیں جی بلکل ٹھیک ہیں اس کے بعد دیکھیں ہمیں اس آئیسی کی آؤٹپوٹ پہ جو یہ کپیسٹر ہے اس کا سی تھرٹی تو یہاں پہ ہمیں ملنے چاہیے ٹویل وولٹ تو اگر دونوں پوائنٹس کو ہم دیکھیں تو یہ بلکل ٹویل وولٹ یہاں پہ موجود ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ جو یہ ڈیوڈ آ رہی ہے دیکھیں یہاں پہ ڈیوڈ نہیں ہے ڈیریک ہے تو یہ یہی پوائنٹ ہے اسی کا کپیسٹر کا تو بارہ وولٹ ہونے چاہیے تو یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں پھر سے اور گراؤنڈ یہاں سے پیچھے سے لے لیں گے دیکھیں یہاں پہ بارہ وولٹ بلکل صحیح ہے اوکی ہے یہاں پہ پوزیشن اس کے بعد دیکھ لیں گے یہ دیکھیں اور یہ ایک چیز یاد رکھیں اس طرف کا گراؤنڈ اور اس طرف کا گراؤنڈ جوinhoh ڈیو مائکرو کنٹرولر ہے اور یہاں جو دو سا teammate مائکرو کنٹرول ہے اس کی گراؤنڈنگ الگ لگ ہے اس کی بلکل وجہ التžز انگ ناظ لگ ہیں ایک دوسرے سے بالکل بلکل ملتے نہیںcü تو دیکھیں یہاں پہ 5 وولٹ آنے چاہیے تو دیکھیں ہی وہاں پہ ہم چیک کر لیں گے گراؤنڈ لے لیں گے یہاں سے اگرام جانے گراؤنڈ اس طرف سے لے لیں گے گراؤنڈ یہاں پہ آ گیا اور یہاں پہ ہے تو 5 with ھائیں بالکل ہیں جی اس کے علاوہ یہاں بہ دیکھیں گراؤنڈ اس کے علاوہ بھی موجود ہے آپ دیکھیں یہاں پہ چک کر لیں گے یہاں موجود ہے دیکھیں ایک point یہ ground تو ہم اس کو change کر لیں گے سائٹ کو پھر ملتر negative دکھاتا ہے دیکھیں یہاں پہ موجود ہے یہاں بہ دیکھیں جی اس کی اس point پہ 15 with ھونن چاہیے تو اپ years it چک کر لیں گے گروہ ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے اور دیکھیں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ کتے وولٹ ہوں جی 14 تقریبا 15 وولٹ ہے 14 بھی ٹھیک ہے یہ اپریٹشن کار سکتا ہے کام کر سکتا ہے اب اس پیسٹر پہ دیکھیں یہ جو 7805 کا جو وولٹیج ریگولیٹر ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہے تو یہاں پہ چک کر لیں گے وولٹیجز یہاں پہ 5 وولٹ موجود ہیں بلکل ٹھیک ہے نو پرابلم تو یہاں پہ جتنے ایویلیبل وولٹیجز ہونے چاہیے وہ بلکل صحیح ہے یہاں پہ اس کے علاوہ آئی پیم پہ ہم چک کر لیں گے دیکھیں آئی پیم کو چک کر لیں گے تو جب ہم اس کو یہاں پہ انٹرول کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں 320 دکھا رہا ہے اور اس کے بعد ہم چک کر لیں گے اس کے ساتھ نیکٹیف تو پوزیٹیف ہم جائیں گے پوزیٹیف دیکھیں 1314 وولٹ 13.46 وولٹ پھر اس کے بعد آگے بلکل ٹھیک ہے نو پرابلم اب یہاں پہ تھرڈ کو بھی چک کر لیں گے تو نو پرابلم اس کا مطلب ہے یہ وہاں پہ والٹیجز بلکل ٹھیک ہے اس پی سی بی میں یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اب ہم اس کو لے کے جائیں گے سائٹ پہ اور اس کو چک کریں گے کہ یہ پی سی بی وہاں پہ اپریشن کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے اور ابھی آگے ہم جی سائٹ پہ آگے ہیں یہ جن کے گھر میں یہ مسئلہ تھا تو دیکھیں یہ اٹاچی کا ریفیجیریٹر ہے فریجن فریزر دیکھیں ڈبل ڈور تو ابھی آپ کو میں اندر بھی کھول کے دکھاتا ہوں اس میں ڈبل ڈیول جو فین فین لگے ہوئے ہیں ڈبل فین اس میں لگے ہوئے ہیں اور دیکھیں انوارٹر کولنگ انوارٹر لکھا ہوا ہے اس کے ہوا دیتا ہوں دیکھیں یہاں پہ یہ اس کا جو ہے سارا نمبر وغیرہ لکھیوں میں اور یہ دیکھیں جی یہ رہا جی اس کی جو سرکر ڈائیگرام ہے وائرنگ ڈائیگرام اور یہ دیکھیں جی یہ ہے جی اس میں کمپریسر لگاوا تو یہ اریجنل ہٹاچی کی کمپریسر ہے اور آر سکس انڈرڈ اے گیس اس میں انسٹال ہے اب دیکھیں فلیٹ سکرو ڈائیور لے لیں اور کنیکٹر کو اس طرح سے پوش کریں تو یہ کنیکٹر تقریباً یہ وان ٹوانٹی ڈگری پہ کام کرتی ہے اگر کمپریسر وان ٹوانٹی ڈگری تک گرم ہوگا تو یہ اس سے پہلے اس کو ٹرپ کر دے گا تو اس طرح سے یہ دیکھیں یہ کام کرتا ہے اور یہ اس کا کنیکٹر ہے اب یہاں پہ ہم کمپریسر کو ٹیسٹ کریں گے اس کی وائنڈنگ کو کہ وائنڈنگ میں کئی شارٹ سرکر تو نہیں ہے تو کمپریسر کو کیسے ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس کے لیے آلیڈی ہم نے ویڈیو بنائی ہوئی اگر وہ ویڈیو اپنے نہیں دیکھی تو وہ دیکھ لیں تو دیکھیں یہاں پہ بھی جو ہے وہ ہمیں وہ ویلیو شو کر رہے ہیں اور یہ چیک کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم اس کا پی سی بھی انسٹال کریں گے کیونکہ ہمیں یہاں پہ کنفرم کرنا ہے کہ کمپریسر تو ہمارا کہیں شارٹ سرکٹ تو نہیں ہے اگر اس میں کوئی شارٹ سرکٹ ہے تو پھر سے اگر پی سی بھی بلکل ٹھیک ہے تو یہ ہمیں مسئلہ دے گا اور پھر سے پی سی بھی خراب ہو سکتا ہے اس لئے یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے اس کے کمپریسر کو چیک کی ہے اور دیکھیں کمپریسر کو ہم نے چیک کی ہے اس کی ویلیوز بالکل صحیح آ رہی ہیں ابھی یہاں پہ دیکھیں گراؤنڈ پہ چیک کر رہے ہیں تو دیکھیں گراؤنڈ میں بھی بالکل ٹھیک ہے ایسا کوئی ٹنشن نہیں ہے مسئلہ نہیں ہے تو اس کے بعد ہم ابھی اس کے پی سی بھی کو انسٹال کریں گے اب دیکھیں تمام کنیکٹرز کو ہم بٹھا دیں گے پہلے ہم نے پی سی بھی کو بٹھا دیا ہے اب دیکھیں سپلائی کنیکٹر پھر یہ دیکھیں ڈی فرسٹ اور ریکٹر کا کنیکٹر ہے یہ ہم بٹھا دیں گے اپنی جگہ اب دیکھیں یہاں پہ انسٹال کیا یہ دیکھیں جی یہ بٹھا دیا ہے اور اس کے بعد یہ جی جو ڈی سی فین موٹرز ہیں جو کے اندر لگی ہوئی ہیں پہلے میں آپ کو شو کر چکا ہوں تو اس میں دو ڈبل فین موٹرز ہیں وہ لگا دی ہے میں نے پھر اس کے بعد دیکھیں میں ایک ڈسپلی کا اور کچھ سینسر بغیرہ کا ہے تو اس کا جو ہوں جس پہ وہ کنیکٹرز ہیں تو وہ اپنی جگہ بٹھا دیں گے تو یہ دیکھیں دوسرہ بھی ہم بٹھا دیں گے تو اس طرح سے یہ تمام اپنی جگہ ہم نے انسٹال کر دیں اور آپ یہ دیکھیں جی یہ ریکٹر کا کنیکٹر ہے تو اس کو ہم بٹھا دیں گے تو ذرا مشکل ہو رہا ہے دیکھیں میرے ہاتھ میں کیمرا ہے تو اس لیے جو ہے نا وہ مشکل ہو رہا ہے لگانا کہ دیکھیں یہ کنیکٹر اس کا ہے اب یہاں پہ دیکھیں جی ہم انسٹال کریں گے اور کمپریسر کا انیلیزیشن کیسے کرنی ہے اس کے لیے بھی پہلے سے ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو آپ اسے اندازہ کر سکتے ہیں تو آپ کو آسانی سے وہ پتہ چل جائے گا دیکھیں 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 ہم نے یہاں پہ بھی یو وی وی انسٹال کر دی ہے اور دیکھیں ابھی اس میں ہم یو وی وی انسٹال کرنے کے بعد انیلائزر اگر آن ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جو ہے وہ پھر آگے دیسیجن لینا ہے اور اگر آن نہیں ہوتا ہے تو پھر بھی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس میں کیا فالٹ ہے تو دونوں کو ہم جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا مسئلہ اس وقت یونٹ میں آ رہا ہے تو اس وقت ہم نے دیکھیں الیکٹرک آن کر دی ہیں اور الیکٹرک آن کرنے کے بعد دیکھیں جی یہ تو ایرر دینے شروع ہو گیا ہے یہ جی سیون سیون بلنکس دے رہا ہے جی اگر سیون بلنکس کا مسئلہ ہے کیونکہ پہلے سے ہمیں یہ پتہ تھا کہ جو یونٹ ہے وہ اس میں کپیسٹر آئی پی ایم اس کی ریکٹی فائر اور اس کا جو ڈی سی فین کا اکٹو کپلر تھا وہ جل چکا تھا اور یہ پہلے سے ہی چینج کر کے کسی نے پی سی بھی ہمارے پاس لے کے آئے تھے تو ابھی بھی دیکھیں سیون بلنکس دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پی سی بھی ہے یہ ابھی کسی کام کا نہیں رہا اب ہمیں کنیکٹر دیکھیں یہاں پہ پڑا ہوا ہے کمپریسر کا تو ہم اگر کمپریسر لگا بھی دیں گے تو یہ کام نہیں کرے گا اور ابھی دیکھیں آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ یہ ٹوب لنکس کیوں آ رہے تھے تو جب بھی ٹوب لنکس آتے ہیں تو یہ جی مسئلہ ہوتا ہے جی جو اس کے ریفیجیٹر کا سنسر ہے روم سنسر اس کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ مسئلہ آ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ دیکھیں ہم نے کسی قسم کا کوئی بھی سنسر انسٹال نہیں کیا ہے تو اس وجہ سے وہ پیارٹی بیس پہ روم سنسر کا ہی جو ایرر ہے وہ شو کر رہا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی یہاں پہ کنفرم کر دیتا ہوں کہ جب بھی سیون ایرر کا جو ایرر کوڈ ہے وہ بلنکس کر رہا ہو اس کے ایلی ڈی پہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اوور کرنٹ کا مسئلہ ہے اس میں چانس ہوتا ہے کہ آپ کا جو پی سی بی اگر ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ اگر چل جاتا ہے مایکرو کنٹرولر تک مسئلہ نہیں گیا ہے تو پھر یہ کام کرنا شروع کر دے گا لیکن جو ہماری سیچویشن ہے اس میں کمپریسر بلکل ٹھیک ہے لیکن جو مایکرو کنٹرولر وہ کرپٹ ہو چکا ہے آئی پی ایم والا کا مایکرو کنٹرولر تو اب یہ پی سی بی جو ہے وہ ڈیڈ ہو چکا ہے حالانکہ یہ کام کر رہا ہے لیکن یعنی کہ نہ ہونے کے برابر ہے تو جب یہ کام ہی نہیں کرے گا تو یہ ہمارے کسی کام کا نہیں تو یہاں پہ ہماری سیچویشن میں ہم یہ اس کا پی سی بی ہے اس کو چینج کر دیں گے تو یہ بالکل یونٹ ٹھیک ہو جائے گا دوستو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ کے بہت زیادہ کام آئے گی اور آپ اسے پر پور فائدہ اٹھائیں گے تو ملتے ہیں پھر سے اسی طرح کی ایک اور نئے ویڈیو میں اور نئے انفرمیشن میں تو دیکھتے ہیں فر آور ٹیک